اور اگر اختلافات ہوں علمی اعتبار سے تو ان کو علمی اعتبار ہی سے ڈسکس کیا جائے اور عالم اسلام میں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بالفاظ دیگر ان کی شہادت اور قتل کے بعد جو قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا ان کے اہل بیت کو قتل کیا گیا اور ان کے اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کیا گیا غرض یہ کہ پور خاندان رسالت کو کبھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا اور خصوصاً قتل کیا گیا تو یہ جو قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا یہ آج تک جاری ہے یہ سلسلہ رکھنا چاہیے تحمدوں کا بازار ختم ہونا چاہیے اور علمی اعتبار سے گفتگو ہونی چاہیے ہم نے سابقاً نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور قتل کے بارے میں جو قرآن سے امکان ظاہر ہو رہا تھا اس کا ہم نے ذکر کیا اور یہ بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سے دشمنوں نے قتل کرنا چاہا بچپن سے لے کے اعلان نبوت تک اور اعلان نبوت کے بعد سے لے کر شہادت تک انہیں ہمیشہ خطرہ رہا ان خطروں کا جو اہم ترین ایک مرکز تھا وہ بنو امیہ خصوصاً ابو سفیان اور اس کے طرف دار تھے اور وہی خطرہ آپ کی شہادت کے بعد اسی خاندان سے آپ کے بھائی اور وسیع اور ولی یعنی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو رہا اس نے جنگیں کی اس کے بیٹے معاویہ نے اور پھر اسی نے جنگیں جنگ کی آپ کے نواسے امام حسن سے اور اسی کی نسل سے یزید نے قتل کیا آپ کے دوسرے نواسے امام حسین کو اور آپ کے گھر والوں کو اسیر کیا جبکہ خود معاویہ کی ماں نے اور ابو سفیان کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چاہنے والے اور محبت کرنے والے چچا جناب حمزہ کو قتل کروایا اور ان کا کلیجہ چبایا اور اسی نسل سے سفیانی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے بارویں امام امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کرے گا اور سفیانی کی مضمت میں روایات شیعہ اور سنی دونوں میں ہیں اور سفیانی کون ہے تو کہا جا سکتا ہے بہت ہی مختصر ترین اس کا تعرف کر آیا جائے تو ابو سفیان کی نسل سے ہوگا تو نہ فقط یہی خاندان بلکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو عالم اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے اور یہ جنگیں اسی لیے تھیں کہ آپ کو قتل کیا جائے جنگیں اس لیے تو نہیں تھیں کہ آپ سے ڈسکشن کیا جائے یا کچھ مکالمات کیے جائیں یا مناظرات کیے جائیں تو آپ کو ہمیشہ سے خطرہ رہا اور ان موضوعات کو ڈسکس کرنے کا حدف یہ ہے اور ہم بتاتے چلیں کہ ہم کچھ بھی کتب اہل تشہیو سے بیان نہیں کر رہے جو کچھ بیان کر رہے ہیں کتب اہل سنت سے بیان کر رہے ہیں اور انہیں بیان کرنے کا حدف یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ہمارا عالم یا ذاکر یا کوئی شخص بیان کر دے تو اس وقت یہ نہ کہا جائے کہ یہ شیعوں کا نظریہ ہے اور شیعوں کو قتل کیا جائے اور انہوں نے توہین کر دی